تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بک بریک ہی نلکاری بھاچپا کو بڑا جھٹکا راکش ٹکیٹ بولے پچشم بنگال میں جائیں گے جیا بنگال میں جا کر دوستو مہا پنچائت کریں گے یعنی کہ بھاچپا کا سپڑا صاف کرنے کے لیے اب بنگال پہنچنے والے ہیں راکش ٹکیٹ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جیا سنی دیول اور پوری بھاچپا کو پنجاب میں بڑا جھٹکا کراری ہار دوستو نمبر ون پر کانگریس نمبر ٹو پر رہی آکالی دل نمبر تھری پر عام آدمی پارٹی اور چوتھے نمبر پر اٹھا کر پٹک دیا دوستو بھاچپا کو یعنی کہ کسانوں سے پنگا لینا پڑ گیا نکائی چناؤں میں بھاری اس کے بارے میں آپ کو وفتار سے بتائیں گے وہی پر دوستو سپریم کورٹ نے موڈی سرکار کو لگائی فٹکار جیا کہا ہر کسی کے اوپر راجدرو کا کیس ڈالنا یہ اچیت نہیں جیا سرکار کے ہاتھ میں پاور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے بھی اوپر راجدرو کا کیس لگائی گی جی ہاں دوستو اگر کسی نے کوئی ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر راجدرو اگر کسی نے کچھ سچا ہی بتا دی بھاچپا کی تو اس کے اوپر راجدرو تو اس کو لے کر سپریم کورٹ نے فٹکار لگائی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی پک بریکم ہم آپ کو بتائیں گے دفصل دوستو آپ لوگ بتائیں لگاتار موڈی سرکار جو ہے مہنگائی کو لے کر گرتی جا رہی ہے اب عام آدمی پارٹی نے جو ہے سلینڈر کی عرثی نکالی جی ہے دوستو سلینڈر کے برتے داموں کو لے کر اب سلینڈر کی عام آدمی نے عرثی نکالی اور کہا بس کرو موڈی جی اور کتنا ستاؤ گے اس دیش کی جنتہ کو اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آج رول روکو جی ہاں ریل روکو ابھی آن شروع دراصل دوستو آپ لوگ کو کھانا کھلایا جائے گا لیکن ٹرینیں بند رہنے والی ہیں یعنی کہ دوستو راکش ٹکش نے بڑا اعلان کر دیا کہ فیلال آج ٹرینیں نہیں چلنے والی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر دوستو آپ لوگ بتا دے متدان کو جی ہاں آپ لوگ بتا دے دراصل بیہار کے متدان کو لے کر ای وی ایم کا مدہ اب پٹنا ہائی کوٹ میں پہنچ گا ہے جی ہاں دراصل آپ لوگ بتا دے لوگوں کو کہنا کہ ہی نہ کہیں دوستو اب ای وی ایم والا مدہ جو وہ پٹنا کوٹ میں پہنچ گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی پک بریکنگ میں ہاں آپ کو بتائیں گے جی ہاں دس اللہ آپ لوگ بتا دوستو لگاتار موڈی سرکار گھرتی چلی جا رہی ہے کسانوں کا کسان نیتہ راکش ٹکش کا بڑا اعلان بولے بنگال میں کیوں نہیں جائیں گے سرکار بولتی ہے کہ ہاں یہ راج نیتی چل لی ہے تو راج نیتی ہی سہی جب تک دوستو چڑونی جو کسان نیتہ چڑونی صاحب ہیں انہوں نے کہا جب تک بھاچپا ہارے گی نہیں تب تک کسانوں کی جیتنی ہوگی جی ہاں چڑونی صاحب نے بولا فیلال سب کو ووٹ دو لیکن بھاچپا کو مت دو یعنی کہ بھاچپا کا پوری طریقے سے بائیکوٹ کرو اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے دراصل تین سو ستر ہٹنے کے بعد کئی دیشوں کے راج دودھ جو یہاں پر دورے پر آئے یعنی کہ دوستو اب موڈی سرکار کی مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ لوگ بتا دیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے دراصل آپ لوگ بتا دیں موڈی سرکار کے اوپر جو یہاں پر کسان نیتا راکش ٹکیش کا بڑا حملہ بولے سرکار یہ سوچنا چھوڑ دے کہ یہاں پر بھیڑ کم ہو گئی ہم نے ہی لوگوں کو بھیجا اب مارچ قسم میں آ رہی ہے اور اسے میں دوستو اب فصلے کٹیں گی تو راکش ٹکیش نے کہا وہاں پر بھی کام ہوگا اور یہاں پر بھی ہوگا جب مدھے پردیش کے پندرہ مارچ کے بعد فری ہو جائیں گے تو وہ ادھر آئیں گے تو یہ اٹھ کے اپنے گاؤں میں جائیں گے یعنی کہ دوستو راکش ٹکیش دونوں کام کر رہے ہیں ان کا اندولن بھی چل رہا ہے اور اپنے اپنے کھیت بھی سمال رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دیں گے فیلال خیر چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں داصل دوستو آپ لوگ بتا تھے آج ریل روکو ابھی آن شروع داصل آپ کو بتایا دوستو راکش ٹکیش نے بڑا اعلان کر دیا تھا کہ فیلال اٹھا رکو پوری طریقے سے چار گھنٹے تک ٹرینیں بند رہیں گی اب ایسے میں آپ لوگ بتا تھے آج صبح سے ہی جو یہاں پر ٹرینوں کا چکا جام کر دیے گا کئی جگہوں میں کئی راجوں میں جو یہاں پر ٹرین روکی جا رہی ہیں راکش ٹکیش کا کہنا ہے کہ فیلال جس پیسنجر کو بھی جو یہاں پر تھوڑی بہت مشکل ہوگی اس سے ہم معافی چاہتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے گا لسی پلائی جائے گی اور ٹرین کے سامنے دوستو مالا چڑائی جائے گی جب راکش ٹکیش سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ فیلال ویسے بھی سرکار آدھی ٹرینیں چلا رہی تھی اور آدھی چل رہی تھی تو ایسے میں ہم نے بھی روک دی چار گھنٹے کو کیا بگڑ جائے گا سرکار کا ویسے بھی یعنی کہ دوستو آج ٹرین روکو کا جو آندولن ہے ایک طریقے چکا جام جو ہے ٹرینوں کا وہ پوری طریقے سے آج کسانوں نے بگل بجا دیا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی جیہاں پنجاب میں بھاجپا کی قراری جیہاں دوستو سنی دیول کو لوگوں نے دکھا اس کی اوقاتیات یہ وہی سنی دیول ہے دوستو جو کہ اس کو کسانوں نے ووٹ دے دے کر جتایا تھا لیکن اس نے کسانوں کا ساتھ دینے کے وجہ دوستو بھاجپا کا ساتھ دیا اس بھاجپا کا جو کسان کو آتنگ وادی اور خالستانی بتاتی ہے اس بھاجپا کے ساتھ رہا یہ پورا دیول پریوار اب دوستو آپ لوگ بتاتے ایسے میں سنی دیول کو لوگ صبح میں زبردست جھٹکہ لگا جیہاں آپ لوگ بتاتے ایک بھی سیٹ نہیں ملی سنی دیول کو آپ لوگ بتاتے دوستو سب سے پہلے نمبر پر جو بھا چل رہا ہے پنجاب میں نگر نکائی چنہ میں وہ ہے کانگریز دوسرے نمبر پر دوستو پہنچ گیا آکالی دل تیسرے پر عام آدمی پارٹی اور چوتھے پر دوستو اٹھا کر پٹکا ہے بھاجپا کو یعنی کہ پوری طریقے سے اب دوستو سپڑا صاف ہو چلا ایک ایک کر کر دوستو بی جے پی والوں کی دیرے دیرے کر کر یہ کہہ سکتے کہ یہاں پر میت نکلنا شروع ہو گئی یعنی کہ اب بھاجپا کو بڑا جھٹکہ لگائے دوستو اس نگر نکائی چنہوں میں بھاجپا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا سوچی دوستو کسانوں کی سب سے بڑی جیت ہوئی ہے یہ ویسے بھی چڑونی صاحب نے کہہ دیا کہ فیلال ان بھاجپائیوں کو ووٹ مت دو ہر جگہ سے ہر راججے سے ان کو ہرا ہو اور ان کو پوری طریقے سے دوستو بھیج ہو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتائے دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا فیلال سپریم کورٹ نے لگائی موڈی سرکار کو فٹکار جیہ دراصل دوستو آپ لوگوں کو ان دیکھا ہوگا آج کل ایک نئے ٹرین چلایا ہے بھاجپائی نے جیہ اگر کوئی بھی سرکار کے خلاف بولے تو اس کے اوپر راجدرو کا کیس ڈال دو اگر کوئی بھی سرکار کے خلاف دوستو آواز اٹھا ہے تو اس کے اوپر راجدرو کا کیس ٹھوک دیا جاتا ہے یہ دوستو قانون کی باتیں جو ہیں یہ اس کو بھاجپائی نے ایک مزاق سمجھ رکھا ہے دوستو چیے دوستو راجدرو جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا الزام ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی جو یہاں پر دوستو اس کی دھارہ ہوتی ہے یہ ان لوگوں پر لگایا جاتا ہے ایک طریقے سے جو لوگ آتنگوادی ہیں جو بڑے سنگٹنوں سے لوگ آتے ہیں جو ہمارے دیش کو نقصان پہنچا جاتا ہے بیسکلی یہ ان کے لیے ہوتا ہے راجدرو کا کیس لیکن موڈی سرکار کیا کر رہی ہے اکیس سال کی لڑکی کے اوپر راجدرو کسی نے موڈی سرکار کو ٹویٹ کر کے کچھ بول دیا سچائی دکھا دی بھاجپا کی اس کے اوپر راجدرو اب اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فٹکار لگاتے ہو کہا کہ فیلال سرکار کے ہاتھ میں طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر کسی کے اوپر راجدرو کا کیس لگا دے یہ ایک بہت ہی جو یہاں پر سنگین آروپ ہوتا ہے اور سرکار کے ہاتھ میں اگر یہ پاور ہے تو صرف اس کو صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر یوز کیا جانا چاہیے دو کسانوں کو عدالت نے جو یہاں پر ٹویٹ کے معامل سوری کسان بول لہا ہوں دو لوگوں کو یہاں پر سپریم کورٹ نے زمانت دیتے ہوئے کہا کہ فیلال میسج کرنے سے یا ٹویٹ کرنے سے اس طریقے کی باتیں جو ہیں کسی کے اوپر ایک دم ڈاریک راجدرو لگانا یہ صحیح نہیں سرکار کے پاس یہ پاور ہے یہ مطلب نہیں کہ سرکار اس کا دروپیو کرے گی اور دوستو یہ ایسے پہلی بار نہیں ہوا ایسے پہلے بڑے بڑے عجیت انجم صاحب ان کے اوپر راجدرو لگائے گا سنجے سنگھ عام آدمی پارٹی کے اٹھ کے اوپر راجدرو لگائے گا ایسا لگتا ہے دوستو باقی سب راجدرو کے لیے بنے اور بس بھاچپا جو ہے وہ ایک دھلی ستری صاف ستری ہے جی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی فیلال عام آدمی پارٹی نے نکالی دوستو سلینڈر کی ارثی جی جس طریقے سے دوستو پیٹرول اور ڈیزل کے اور ٹنکی کے خاص کر کی گیس کی ٹنکیوں کے دام بڑھنا ہے اس کو لے کر عام آدمی پارٹی نے کہا بس کرو موڈی جی آپ لوگ بتا دوستو فیلال یہاں پر عام آدمی پارٹی نے جم کر سلینڈر کی سلینڈر کی دوستو ارثی نکالی اسی کے ساتھ موڈی سرکار پر اپنے نشانہ ساتھیں کہا فیلال سرکار اب تو صدرجہ جی اب تو موڈی جی کچھ بول لو جی گرہ منتری یمیت شاہ جی اب تو کچھ بولی ہے یا پھر دوستو نرملا سیتا رامن جو کہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی بجٹ پیش کرنے کے سامنے اب کیا ہوا ان بھاج پائیوں کی دوستو ہوا ٹائٹ جی جس طریقے سے دوستو یہ لوگ بجٹ پیش کرتے ہیں اور جس کے بعد بجٹ کے بعد جو دیش کا حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے جو بھی ہو رہا ہے بھی آپ کے سامنے فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی فلال بنگال میں جا کر لڑیں گے چناؤ جی ہاں راکش ٹکیر اور چڑونی بولے کہ فلال کیوں نہ جائیں بنگال بنگال میں ہونے والے چناؤ بھاج پہارے گی تب ہی ہماری سب سے بڑی جیت ہوئی دراصل دوستو آپ لوگ بتا ہے کہ کسان نتا راکش ٹکیر نے جگہ جگہ مہا پنچائتیں کرنے کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ فلال جو یہاں پر ہر جگہ جائیں گی آپ لوگ بتا ہے راکش ٹکیر نے کہا کہ بنگال جائیں گے مہاراشت میں کریں گے پنچائتیں تیلنگ نہ جائیں گے ہر جگہ جا کر جو یہاں پر مہا پنچائت کریں گے وہاں کے کسانوں کو بھی جاگ رکھ کریں گے اور ایسے میں دوستو چڑھونی صاحب نے بھی حملہ بولتے ہوگا کہ فیلال کیوں نہ جائیں وہاں پر تو چناؤں ہیں وہاں پر تو اور جائیں گے تاکہ بھاچپا کو ہرائیں لوگ جی اور چڑھونی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ فیلال بھاچپا کو بائیکوٹ کرو کوئی بھی ووٹ مت دے نا جی ایک بھی انسان ووٹ نہ دے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے کہا رہی فیلال تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ تیسرے دورے پر جی ہیں آپ لوگ بتا دوستو چوبیس دیشوں کے راج جی ہیں راج کے چوبیس راج جو کے دوستو راجدود جو یہاں پر دورہ کرنے آئے کشمیر کا آپ لوگ بتا دے مودی شرکار کی دوستو اب مشکلیں بڑھ سکتی ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد دوستو یہ تیسری بار ہے جب چوبیس دیشوں کے راجدود یہاں پر آئے سب سے بڑی بات دوستو کہ وہ دیکھیں گے کشمیر کے کیسے حالات ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد اور دوستو ظاہر سی بات ہے مودی سرکار کو جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ اس وقت جو کشمیر کی حالات ہیں وہ بت سے بتر ہو چکی ہے ٹو جی نیٹ میں فور جی کے لوگوں سے پیسے لوٹے گئے اور وہ بھی جب کھولا گیا نیٹ ابھی فور جی دوستو جب لوگوں نے جم کر ان پر تانک اشی کی اور ابھی امریکہ نے بھی سوال پوچھا تھا کہ لوگوں کے مولک ادھکان نہ چھینے جائے نیٹ کو بننا کیا جائے جس کے بھاچپا نے جواب دیا تھا کہ فیلال یہ ہمارا انترک معاملہ ہے لیکن نیٹ کہیں پر بھی بند نہیں ہے یعنی کہ جھوٹ بلگایا تھا اور اب بھاچپا کی جو رن نہیں تھی دوستو وہ پوری طریقے سے فلوپ ہوتی بھی نظر آ رہی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے کر رہی فیلال پریانکا گاندھی کا یوگی پر بڑا حملہ بولے جو لوگ کہتے تھے کہ گنے کے پیسے جو ذرا میں مل جائیں گے کسانوں کو سو کروڑ کا بکتان کریں گے کہاں گئی وہ یوپی کی یوگی سرکار جی ہے دوستو آپ لوگ بتا دے راج سرکار اور کیند سرکار دونوں پر پریانکا گاندھی نے اپنا نشانہ سادہ کہا آج جن کسانوں نے اپنا جو گنے کی فصل بیچی ابھی تک ان کو ان کا پیسہ نہیں ملا لگ بھگ پورا ایک سال ہونے والا ہے ایسے پریانکا گاندھی نے کہا کہ کسانوں کے پیسہ کسانوں کا جو پیسہ ہے وہ سرکار ڈکار کر بیٹھی ہوئی کسانوں کو ساتھ بکتان نہیں کیا جا رہا یعنی کہ دوستو ایک طرف تو ایم ایس پی نہیں دے رہی ہے سرکار دوسری طرف کسانوں کے ساتھ جو ویوار کیا جا رہا ہے وہ آپ کے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں ہم ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خوابہ نکل گا رہی فلال راکش ٹکیش بولے کہ ہم نے جو یہاں پر کسانوں کو بھیجا ہے کھیتوں میں سرکار اس غلط فہم میں نہ رہا ہے کہ یہ اندولن کمزور پڑھا یا یہاں پر بھیڑ کم ہو رہی ہے دوستو کسان نے تا راکش ٹکیش کا بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا فلال کیا یہی پر سب بیٹھے کھیتوں میں بھی تو جو کام کرنا ہوگا مدھے پردیش میں پندرہ تک جو یہاں پر دوستو فصلوں کا کام ہو جائے گا اس کے بعد کسان واپس سے یہی آئے گا یعنی کہ پندرہ مارچ تک دوستو جو گیاں وغیرہ کٹتے ہیں جو چینے وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ کٹائی ہو جائے گی اور اسے مراکش ٹکیش نے کہا فلال یہ اندولن جاری رہے گا اندولن تب تک جاری رہے گا جب تک کہ موڈی سرکار ان تینوں کریشی قانون کو واپس نہیں لے لے تھی سرکار ایک بات سمجھ لے کہ فلال کسان یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہے ہٹنے والا نہیں ہے اور دوستو کلمت شاہ نے ایک بار ایک بات پھر سے یہی دور آیا تھا کہ فلال کریشی قانون واپس نہیں ہوں گے اور اسی کو لے کر دوستو راکش ٹکیش نے کہا کہ یہی سرکار کے وناش کا کارن بنے گا راکش ٹکیش نے کہا کہ فلال سرکار جس طریقے سے اس کو جاٹو کا صرف صرف دوستو جاٹ وٹ کا یوز کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف جاٹو کا پردشن ہے یہ صرف جاٹو کا اندولہ نے اس کو لے کر راکش ٹکیش جگا کہ فلال سرکار یہی رن نیتی اپناتی کبھی ہندو مسلم اور کبھی جاٹ یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ ہیں ہر سماج ہر دھرم کے اور اسے میں بی جے پی اپنی رن نیتی چھوڑ دے ونہ یہی ان کے وناش کا کارن بڑھے گا لکھ کے رکھ لو جیاں دوستو راکش صرف کہہ دیا ہے کہ فلال ابو بھاچپا کا جو انت ہے وہ قریب آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے دوستو ہو سکتا نہیں ہے بلکہ ہوگا دو ہزار چوبیس میں بھاچپا کا پوری طریقے سے دوستو انت کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ جو لوگ بھی ہندو مسلمان کے نام پر دوستو نفرت فیلاتے ہیں ان کو ستہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور جل سے زیادہ زیادہ اگر آپ بھی جو یہاں پر سپورٹ کریں گے کسی اور پارٹی کو تو وہ ضرور جیتے گی فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہا ہے ابھی ایوی ایم کا مددہ پہنچ گیا پٹنا ہائی کورٹ جی دوستو آپ لوگ بتا دیں ایوی ایم پہ ہمیشہ سوال اٹھتے رہے اور اب ایسے میں مہا پنچائیتی چناؤں ہونے والے بیہار میں آپ لوگ بتا دیں اس کو لے کر جو مت داتا ہیں جو چناؤں کرانے والے چناؤں آئیوک کے خلاف جو یہاں پر ہاں پٹنا ہائی کورٹ میں ایک یاچی گھا ڈالی گئی ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ فلال ایوی ایم سے ووٹ نہ ہو جی ووٹ جو ہے وہ ویلیڈ پیپر سے کرا جائے یعنی کہ دوستو ایوی ایم والا جو مددہ ہے اس میں کافی نقصان ہوتا ہے اور دوستو یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایوی ایم کے ذریعے بھاچپا اپنے ووٹ بناتی ہے اور دیکھیں آپ ونہ دوستو کہیں جہاں جہاں نکائی چناؤ ہوئے ویلیڈ پیپر سے بھاچپا کا سپڑا صاف ہو گیا تیلنگا نام ہے ویلیڈ پیپر سے ہوئے چناؤ وہاں پر بھی بھاچپا کا سپڑا صاف یعنی کہ صرف دوستو یہ لوگ جہاں پر ایوی ایم سے چناؤ ہوتا ہے صرف وہیں پر کیوں جیتتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے دوستو امریکہ جسی اتنی بڑی اتنا بڑا دیش ہے دوستو امریکہ وہاں پر بھی ایوی ایم کا یوز نہیں ہوتا تو آپ سوچئے سوچئے دوستو کہ یہاں پر اور وہاں پر کتنی جو یہاں پر باتیں سمیلر جب اس کے باوجود بھی امریکہ جو وہ ایوی ایم سے چناؤ نہیں کراتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے دیش میں ایوی ایم کو ہٹانا چاہیے جس دن ایوی ایم ہٹ گئی دوستو بی جے پی کا ہر جگہ سے ہر جگہ سے دوستو سپڑا صاف ہو جائے گا فلال اگر آپ بھی جو شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ویروت کرتے ہو اور آپ مانتے ہیں یہ سرکار ایک تانشہ سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنا استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بندے ماترم جہن